اسلام علیکم اور برکم دوستو دوستو آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دنیا میں موجود پانچ دلچسپ اور عجیب مقامات کے بارے میں بتاؤں گا دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں اور مقامات ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن بہت سی دلچسپ اور عجیب مقامات تلاش بھی کیے جا چکے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اکل تسلیمی نہیں کر پاتی کہ کیا ان کا وجود حقیقت میں ہے ایسے ہی کچھ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے شاہد ہی کچھ لوگ واقف ہو سکتے ہیں ان مقامات کو دیکھتے ہی مجھ جیسے بہت سی لوگ ان جنگوں پر جانے کی خواہش بھی ظاہر کریں گے تو آئیے دوستو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹ سی یعنی کہ مردہ سمندر تو دوستو اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا سمندر جس میں بنا تیرے بھی کوئی شخص ٹوب نہیں سکتا کیا ایسا سچ ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ مردہ سمندر ٹیٹسی کے نام سے مشہور جین جو کہ آپ کو تیرنے میں مدد کرے گی جین میں نمکیات اور دیگر مادنیات کی وجہ سے یہ آپ کو بغیر ڈوبے اور بغیر کسی ملزمت کے تیرنے میں مدد کر سکتی ہے اور دوستو یہ جین سمندر کے مقابلے میں دس کنہ زیادہ نمکین ہے نمک کی پانی میں ڈینسٹی ایک اشاریہ چوبیس کلو گرام فی لٹر ہے جو کہ پانی میں تیرنے کی اہم وجہ ہے لیکن اس لیل میں مجود نمکیات جنوروں پودوں اور محول کے لیے ناغوار ہیں کیونکہ نمکیات کی حد سے زیادہ زیادتی زندہ رہنے والے جانداروں کے لیے موت کا باحث بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ مردہ سمندر یعنی ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے اور دوستو مردہ سمندر ہزاروں سالوں سے سہوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیٹس آئی لینڈ یعنی کہ بلیوں کا جزیرہ تو دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں جی ہاں ایک جزیرہ آو شما جو کہ بلیوں کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے اور یہ جپان میں واقع ہے یہاں محض سو لوگ جبکہ ہزاروں بلیاں رہتی ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں یہاں بلیوں اور انسانوں کا تناسب دس رشو ایک ہے دوستو بلیوں کو ماہگیروں کی کشتیوں پر سے چوہوں کو بگانے کیلئے لائے گیا تھا پھر وہ اس جزیرے پر ہی رہ گئی اور اس طرح غیر ممولی حد تک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ جزیرہ بلیوں سے بھر گیا سن 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں انسانوں کی عبادی تیرہ سے بھی کم رہ گئی ہے جن میں آسطن 75 سال سے بڑے لوگ ہیں یہ جزیرہ سیاہوں کو اپنی طرف کھائیتا ہے سیاہ یہاں آتے ہیں اور بلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں انڈر وارٹر پارک یعنی کہ پانی میں موجود پارک دوستو جنوب مشرقی آسٹریہ میں ٹارا گواز گاؤں کے قریب واقعہ ایک خوبصورت سبز رنگ کی جیل موجود ہے یہ جیل پہاڑوں اور جنگلوں سے گری ہوئی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے دوستو صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے کہ اسے دلچسپ جگوں کی فیض میں شامل کیا گیا ہے بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گرمی کے موسم میں قدرتی رجعان کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود برف پکل جاتی ہے اور تازہ پانی وادی میں سلاب کی صورت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وادی میں موجود ایک پارک جیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے دوستو مارچ کی مہینے میں برف پکلنے کی وجہ سے جو پانی وادی میں آتا ہے وہ نہ صرف چھوٹے درخت اور چلنے کے راستوں کو بھی پانی سے بھر دیتا ہے جبکہ جون تک بہت زیادہ برف پکلنے کی وجہ سے بڑے درخت اور پل وغیرہ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور جیل کی گرائی بارہ میٹر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک انتہائی پرکشش منظر پیش کرتی ہے جولائے کے آخر میں جیل کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ سلسلہ ہر سال جاری رہتا ہے دوستو بہت سے سیاہ یہاں آتے ہیں اور پانی میں موجود پارک میں مختلف قسم کی سرگرنیاں کرتے نظر آتے ہیں اور اگر آپ بھی اس خوبصورت جگہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو جون کا مہینہ بہترین رہے گا ریمبو ریور یعنی کہ پانچ رنگوں والا دریا دوستو کینو کرسٹیلز کے نام سے مشہور دریا جو کہ کولمبیا میں میٹا کے ایک خطے میں واقع ہے اسے پانچ رنگوں کے پانی والا دریا اور مایہ خوصو قضا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گرمی کے موسم میں اس دریا کا رنگ لال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک منفرد قسم کا پودا جو کہ گرمیوں کے موسم میں دریا کی سطح پر تیرتا ہوا نظر آتا ہے اسے زمین پر موجود دنیا کا سب سے خوبصورت دریا بھی کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی افشاروں اور پتھیلے راستوں پر مشتمل یہ دریا سو کلومیٹر طویل ہے دوستو یہ علاقہ بہت عرصہ تک خانہ جنگی کی زرد میں بھی رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں آنے سے گبراتا تھا بالآخر حکومت اور باغیوں کے درمیان مہادہ سن 2017 میں ہوا اور پھر سن 2017 کے بعد اس دریا کو عام لوگوں کے لئے کھول دیا گیا امن قائم ہونے کے بعد ملکی اور غیر ملکی افراد یہاں سیاحت کے لئے آنے لگے جس سے اس کی رون کے بہال ہو گئی اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے فائدہ بھی پہنچا دوستو چھوٹے طلابوں کا گروپ جو کہ کیشم کاربونیٹ کے زخیر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں دیکھنے میں یہ تھنڈے پانی کے طلاب لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ گرم پانی کے طلاب ہیں یہ کارٹن کیسر کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ ترکی میں ڈینزیلی کے قریب ایک قدرتی مقام ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ یہاں سیاحت کی غر سے آتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ان طلابوں میں آرام کرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں اور آخر میں دوستو یہ سب مقامات ہماری زمین پر موجود ہیں لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہم ہی ان مقامات سے نواقف ہیں اور یقیناً ابھی بھی خدا کی ایسی بہت سی تخلیات ہوں گی جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں لیکن انسان کا تجسس اسے آرام سے نہیں بیٹھنے لے گا اور مزید بہت سے رازوں کو فاش کرنے میں مدد کرے گا تو دوستو اگر آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا موسیقی موسیقی